بجلی سستی ہونے جا رہی ہے فیصلہ ہو چکا ہے چھاسی فیصد گھروں کی بجلی کا اضافی بوجھ حکومت برداشت کرے گی مصدق ملے کہتے ہیں خزانے سے پچاس سرب روپے نکال کر بجلی کے محکمے کو دے دیئے آئی پی پیس کے ایشو پر جماعت اسلامی سے مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے وزیراعظم اس معاملے میں کم از کم تین چار کمیٹیاں بنا چکے ہر بندہ اس معاملے کو ایک خاص زاویے سے دیکھ رہا ہے مقصد صرف ایک ہے غریب آدمی پر بوجھ کیسے کم کرنا ہے راول پنٹھی میں بھاری بجلی بلوں اور آئی پی پیس کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا جماعت اسلامی حکومتی کمیٹی سے مذاکرات کے بعد آئندہ کا لا عمل تیہ کرے گی دھرنے میں شرکت کے لیے آنے والی خواتین کے خلاف لاہور میں پولیس کا کریک ڈاؤن جماعت اسلامی ہیڈکوارٹر منصورہ کے باہر خواتین کو بسوں سے اتار لیا پولیس نے آٹھ بسیں تحویل میں لے کر چوہنگ تھانے منتقل کر دی جماعت اسلامی کے خواتین کارکنان کو ملتان روڈ پر دھرنا حافظ نئیم کہتے ہیں جس مسئلے کے لیے ہم نکلے ہیں پاکستان کے ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے اسلام آباد تو جا سکتے ہیں پیچھے نہیں ہٹیں گے بجلی کی قیمت جتنی ہے اتنی ہی ملی جائے گی لوگوں کو تنخواہوں سے زیادہ بجلی کے بل آ رہے ہیں عوام کا پیسہ حکمرانوں کی ایجاشیوں کے لیے نہیں پاکستان میں تنخواہ دار لوگ ہیں سولر سسٹم نہیں لگا سکتے پارٹی کو کہا تھا مجھے گرفتار کریں تو جی ایچ کیو اور کنٹرورمنٹ کے باہر پورام نے احتجاج کرنا ہے بانی پی جی آئی جی ایچ کیو کے باہر احتجاجی مظاہری کی پورام کال کے بیان پر قائم اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر عسمی گفتگو میں کہا میرے بیان کو ایسے پیش کیا گیا جیسے میں نے نو مئی کی واقعات کا اطراف یا جرم کیا ہو جی ایچ کیو کے باہر پورام نے احتجاج پر میں نے تین بھی لوگز بھی کیے بارہ مرتبہ پولیس تفتیش میں بھی جی ایچ کیو کے باہر پورام نے احتجاج کا کہہ چکا میرے پاس ثبوت ہیں اٹھارہ مارچ کو جیڈیشل کمپلیکس کے باہر مجھے قتل کیا جانا تھا جہاں سے مسئلہ ہوتا ہے وہیں احتجاج ہوتا ہے نیوٹرل جانور رہی غیر سیاسی ہوتا ہے گوادر واقعے کے متعلق سوشل میڈیا پر جالی تصویر اور ویڈیوز کے ذریعے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پورام رہنے والے رہنماؤں کے خلاف کوئی کاربائی نہیں ہوگی وزیرعالہ بلوچستان سرفراز بکٹی کہتے ہیں ہندوستان کے میڈیا نے معاملے کو اٹھانے کی کوشش کی بلوچ قتل ہو تو کوئی بات نہیں کرتا خواتین پارلیمنٹیرینز کی تظلیل کی کوشش کی مضمت کرتے ہیں جتھوں کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے ٹیپ جسٹس کو قتل کی دھمکی ریاست کی سب سے بڑی ناکامی ہے اعتزاز احسن کہتے ہیں ایسی تنظیموں کو کھلی چھوٹ کیوں دی گئی کی نوبت یہاں تک آگئی عدلیہ کے بکار کی بحالی کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی لگائی عوام کے دلوں میں کتنا دکھ ہے لوگوں کو احساس نہیں ٹیپ جسٹس کو سیاست میں ملوث کرنے پر خواہ جاست کو شرمانی چاہیے راول پنڈی میں موسلہ دھار بارش نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا اندرونے شہر کے ساتھ ساتھ مرکزی شہرہ مری روڈ بھی پانی میں ڈوبی رہی وارث خان، تیلی محلہ، موہنپورا، لال حویلی، وہڑ بازار، موتی بازار سادق آباد سمیت اکثر علاقوں کے گلیاں، کھوچے، تالابوں کا منظر پیش کرتے رہے نظام زندگی، درہم برہم، سیبرٹ سسٹم بند ہونے پر پانی گھروں اور دکانوں میں داخل کئے کے فٹ پانی جمع ہونے سے گاڑیاں ڈوب گئی نشیبی علاقے زیر آبانے پر شہری کشتیاں چلا کر اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقام پر منتقل ہوئے نصیر آباد میں دو بچے نہاتے ہوئے ڈوب گئے امدادی ٹیموں نے ایک بچے کو زنداد دوسرے کی لاش نکال لی تھانہ ویسٹرچ کے علاقے میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جاں بہاق شہر میں 65 میلی میٹر بارش ریکارڈ ملک بھر میں مونسون بارشوں کا زوردار سپل سوابی میں چار افراد سیلابی ریلے میں بہ گئے مری اپٹاباد سمیت دیگر نماحی علاقوں میں بھی کھل کر بادل برسے انتظامیہ نے ندینالوں میں تغجانی کا الٹ جاری کر دیا کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معتل لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی پنجاب میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جنوبی علاقوں تک پھیلنے کا امکان تھرپارکر میں آسمانی بجلی گرنے سے آج افراد جان کی بازی ہار گئے ایک نوجوان زخمی بیس سے زائد جانور حلاق کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بوندہ باندی سٹیٹ بینک کا شرح سود میں ایک فیصد کمی کا اعلان ایک سو بیسس پوائنٹس کم شرح سود ساڑھے اننیس فیصد ہو گئی گورننس سٹیٹ بینک جمیل احمد نے پریس کانفرنس میں کہا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں مسلسل بہتری آ رہی ہے ذرہ مبادلہ زخائر میں اضافہ ہوا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مئی میں ساڑھے سترہ ارب ڈالر تھا اب سات سو ملین ڈالرز رہ گیا سٹیٹ بینک کے ریزرور میں بہتری آئی مجبوری درامدات کو کھول دیا گیا ریزرور میں بہتری سے ایکسٹرنل اکاؤنٹس میں بہتری آئی روہ مالی سال کے دوران مہنگائی ساڑھے گیارہ سے ساڑھے تیرہ فیصد کے درمیان رہے گی ماشی درجہ بندی کے ادارے فش نے پاکستان کی ریٹنگ بہتر کر دی انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی فش نے پاکستان کو ٹریپل سی سے ٹریپل سی پلس میں اپریٹ کر دیا درجہ بندی میں بہتری کی وجہ آئی ایم ایف کا نیا کرز پروگرام آئی ایم ایف نے پاکستان کو سات ارب ڈالر کرز دینے کی یقین دہانی کرائی سات ماہ پہلے دسمبر دوہزار تئیسے پاکستان کی ریٹنگ ٹریپل سی تھی وزیر خزانہ محمد آرنگزیب کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آئی جس سے روپے کی قدر مستحقم ہوئی آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ ہو چکا فش نے پاکستان کی ریٹنگ بہتر کر دی فش ریڈنگ ظاہر کرتی ہے ملکی معیشت بہتری کے جانب گامزن شہبان شریف کا فش کی طرف سے پاکستان کی ریٹنگ ٹریپل سی پلس کرنے پر خیر مقدم کہا ریاست کی خاطر سیاست کی قربانی کا سمر آج معاشی بہتری کے صورت میں مل رہا ہے توشہ خانہ کیس میں درانے سمات پروسیکیوٹر جنرل نیب اور بانی پی ٹی آئی میں تلخ جملوں کا تبادلہ بانی پی ٹی آئی نے کہا میری اہلیہ کا توشہ خانہ سے کوئی تعلق نہیں نیب والے زمیر فروش ان کو پیسے دو جو مرضی کہلوا لو نیب کو زمیر فروش کہنے پر پروسیکیوٹر جنرل نیب غصے میں آ گئے کہا آپ پرسنل نہ ہو کیس پر بات کریں میں نے آج تک آپ کی ذات پر بات نہیں کی آپ مجھے تیس ہزار روپے میں مکمل ڈینر اور ٹی سیٹ راجہ بازار سے خرید کر دکھائیں کیا محمد بن سلمان نے آپ کو تیس ہزار مالیت کا ڈینر سیٹ اور ٹی سیٹ توفے میں دیا تھا عدالت کی سیدھی جانب میں الٹی جانب آپ کھڑے ہیں سردار مظفر عباسی تلخ جملوں کے تبادلوں کے بعد سمات میں وقفہ وقفے کے بعد بانی پی ٹی آئی کی سردار مظفر عباسی سے معذرت پروسیکیوٹر نے بانی پی ٹی آئی کی معذرت قبول کر لی بشرا بی بی بھی بانی پی ٹی آئی کے ہمرا روسترم پر آئیں آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کریں میں نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑا ہے بشرا بی بی کا جد سے مقالمہ آپ جس منصف پر بیٹھے ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا نیب کیا کر رہی ہے نیب والے بائیں جانب ہم دائیں جانب کھڑے ہیں ایک کے بعد دوسرا جھوٹا کیس فائل کر رہی ہیں الیکشن کمیشن نے پنجاب سے پی ٹی آئی کے انتی سرکان کو پی ٹی آئی کا رکن تسلیم کر لیا خیبر بختونخواہ سے پی ٹی آئی کے چوون ارکان اسمبلی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری سن سے پی ٹی آئی کے چھے ارکان صوبائی اسمبلی کا نوٹیفیکیشن جاری بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے ہر ادارہ اپنے فرائض انجام دے کسی ادارہ کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے چیئرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کہتے ہیں ججز کو نشانہ بنانے کی مضامت کرتے ہیں کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے تین کروڑ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ملک میں آئین اور قانون کی والا دستی چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی ایک کے بعد دوسرے کیس میں گریفتار کر لیا جاتا ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک بھوکھردالی کیمپ جاری رہے گا فتوہ جاری کرنے ریاست کے اندر ریاست بنانے کی رواج کی سب کو مضامت کرنی چاہیے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کہتے ہیں چیف جسٹس اصول پسند شخص ان کے خلاف فتوہ جرم کسی کو حق نہیں اداعتی فیصلے پر جج کی جان کا فتوہ دے چیف جسٹس پاکستان کے خلاف بیان پر ریاست کی زیر ٹولرنس پالیسی ہوگی ایف آئی آر درج ہو گئی اب گرفتاریاں بھی ہوں گی پاکستان بار کانسر کی چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مہم کی مضامت کہا کچھ شر پسند اناثر عدالتی فیصلے کی اپنی مرضی کے مطابق تشریح کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہیں منگھڑت فتوے جاری کیے جا رہی ہیں جو دینی اور دنیاوی لحاظ سے مناسب نہیں حکومت ان شر پسند اناثر کے خلاف قانون کے مطابق فوری کا روائی کرے جسٹس سردار تارک مسعود اور جسٹس مظہر آلم یا خیل نے بطور ایڈھاک جج حلف اٹھا لیا چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے ایڈھاک ججز سے حلف لیا حلف برداری کی تقریب میں سپریم کورٹ کے ججز اٹرنی جنرل اور وقلہ کی شرکت جسٹس سردار تارک اور جسٹس مظہر آلم یا خیل کی تقریب ایک سال کے لیے کی گئی فواد چودری کی طرح نہیں کوئی مجھے پارٹی میں رکھے تو رہوں گا شیرف زلمروت کہتے ہیں ایک بار پارٹی سے نکال دیا تو پھر فواد چودری کی طرح دوبارہ نہیں آوں گا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تھا ساتھ رہوں گا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے تحریک سے مطمئن نہیں مئی میں بانی پی ٹی آئی سے آخری ملاقات ہوئی پارٹی میں اختلافات ہیں کوئی دھڑا بندی نہیں میں پارٹی کے ساتھ ہوں جن پولیس کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا وہ صوبے پر مسلط ہیں جب بھی پی ٹی آئی تحریک چلائے گی میری ضرورت ضرور ہوگی زلعی انتظامیہ اسلام آباد نے ایک بار پھر پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دینے کی درخواست مسترد کر دی انتظامیہ نے اعتراض آئیت کیا شہر میں احتجاج اور ریلیوں سے غیر ملکیوں کی نکلو حرکت متاثر ہوگی اسی بھی سیاسی سرگرمی اور احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی جلسے اور احتجاج کی اجازت نہ دینے پر دوہین عدالت کی درخواست نے اسلام آباد ہائی کوٹ میں دائر درخواستوں میں سیکرٹری داخلہ چیف کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر اور آئی جی اسلام آباد فریق درخواست میں استعداد کی گئی عدالتی حکم کے باوجود زلعی انتظامیہ نے درخواست پر فیصلہ نہیں کیا فریقین کے خلاف دوہین عدالت کی کاروائی کی جائے مہنگی بجلی نے ملک بھر میں بیچینی پیدا کر دی بلاول بھٹو چاہتے ہیں سو یونٹ تک والے سارفین کو مفت بجلی دی جائے مزیر اعلی سندھ کا سلنرزیشن پر اجلاس خطاب محکمہ تبانائی کو تھرکول پر سستی بجلی کی پیداوار کی رپورٹ تجار کرنے کی ہدایت مزیر اعلی سندھ کی کئی الیکٹرک ہیسکو اور سیپکو کو شمسی تبانائی مہیا کرنے کی تجویز مزیر اعلی سندھ کی زراد کی ترقی کے لیے محکمہ کو مزید بہتر اقدامات کی ہدایت اجلاس خطاب میں کہا سیلابوں اور شدید بارشوں سے زرائی زمین کی پیداواری صلاحیت متاثر ہوئی نکاسی آپ کے پورانی قدرتی گزرگاہوں کی بہالی کا کام جاری ہے سندھ حکومت کی پالیسی ہے زرائی پیداوار بڑھے اور کاشتار خوشحال ہوں الیکشن ترمیمی ایکٹ کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ چیپ جسٹس اسلام آباد ہائی کورڈ جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ویٹ فور آجر ہے جلد از جلد فیصلہ کرنے کی کوشش کروں گا کوشش ہوگی ایک دو دن میں فیصلہ سنا دیا جائے درخواست گزار کے وقیل فیصل چوہدری نے جوابی دلائل میں کہا الیکشن ترمیمی بارے جو زبان درخواست میں استعمال ہوئی وہ قابل برداشت نہیں اگر اس چیز کو اس طرح جانے دیا گیا تو یہ سیاسی لوگ ہیں آئندہ پھر کریں گے جیپ جسٹس آمیر فاروق نے کہا آپ کہہ رہے ہیں جب ترمیمی بن جائے تو اسے کام مکمل کرنے تک نہیں روکا جا سکتا ارشد چریف قاتل کیس لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ تین رکنی کمیٹی کو ارسال جسٹس منصور علی شہر نے ریمارکس دیئے معاملہ تین رکنی کمیٹی میں آیا ہی نہیں ابھی ہم اس کیس کے میرٹس پر بحث نہیں سن سکتے اٹرنی جنرل نے بتایا کینیا کی عدالت کا فیصلہ بھی آ چکا مشترکہ قانونی معاونت کا مستویدہ تیار کر لیا کابینہ کے آئندہ اجلاس میں منظوری ہو جائے گی اسلام علیکم ای بی ای نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف فیڈ لائنز آپ نے جانی حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے